بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب ہی بلکل چک چاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے دار بہت ہی سپیشل مٹن کورما کی ریسپی اس مٹن کورما کو ہم بنائیں گے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم ٹائم میں اور ٹیسٹ جو ہوگا وہ لا جواب بن کے تیار ہوگا آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ کانٹینیوسلی دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے چلیے آپ کا ٹائم زائق یہ بینہ اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں مٹن کورما کو بنانے کے لیے یہاں پر ہاف کے جی ہم نے مٹن کا گوشت لے لیا وا ہے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا وا ہے آپ لوگ اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ کم یا زیادہ کھر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم گیس پہ رکھ دیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس مٹن کا گوشت ہے جس کو ہم نے بہت زبردستا واش کیا وا ہے دو سے تین گلاس یہاں پر ہم اس میں پانی کے ایڈ کریں گے آپ لوگ یہی کام اگر پریشر ککر میں کریں گے تو آپ کا جو ٹائم اور پانی ہے وہ کم لگے گا ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا وا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیاز میں نے اتنا کم کیوں اس میں ایڈ کیا ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ اس میں ایسا کیا ڈالا جائے گا جس سے جو اس کی گریوی ہے وہ بہت زبردستی بن کے تیار ہوگی ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر ہے جسے میں نے رفلی کاٹ لیا وا ہے ون ٹیبل سپون میرے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں میرے پاس جس میں ایک تیز پتہ ہے دو دارچینی کے سٹیک ہے ایک بادیان کا پھول ہے اور دو چھوٹی علاچی اور لونگ ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کے پاس بڑی علاچی ہے تو اب وہ بھی ایڈ کریے گا ون ٹی سپون اس میں میں سابوز زیرا ایڈ کروں گی اور ون ٹی سپون ہی کٹی ہوئی لال مرچے ایڈ کریں گے اب باری آتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ایڈ کرنے کی سب سے پہلے اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں خشک دنیا پاودر ایڈ کریں گے اور یہاں پر ون فور ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے یہ مرچیں بہت زیادہ تیز ہیں اس لیے میں کام ایڈ کر رہی ہوں اور ویسے بھی اس میں ایک زبردستہ مسالہ جائے گا جس میں سپائس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے میں نے لال مرچ کا پاورڈر جو ہے وہ کم ایڈ کیا ہے اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے ہم کور کر کے پکائیں گے پینتالیس منٹ کے لیے اگر آپ لوگ پریشر ککر میں یہ کام کریں گے تو صرف اس کو پندرہ منٹ دیجئے گا اور پانی جو ہے وہ کم ایڈ کریے گا ملتے ہیں آپ سے پینتالیس منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہاں پر آپ دیکھئے فائنلی اس کو پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں پینتالیس منٹ اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست سا گلچکا ہوا ہے اور اب اس میں آپ کو یہ جو ایکسٹرا پانی نظر آ رہا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم فلیم کو ہائی کرتے ہیں دوسری طرف یہاں پر ہم گریوی کو زبردست سا اور تھک سا بنانے کے لیے ایک عدد بلینڈر جگ لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ یہ ہمارے پاس فرائیڈ پیاز ہیں اس کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور ووچ کریے گا یہ بہت ایزی لی گھر پہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ سے تھوڑی سی زیادہ یہ ہمارے پاس دہی ہے ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دو چھٹکی کے برابر ہمارے پاس ییلو فوڈ کلر ہے اس سے مٹن کورمے کا جو کلر ہے وہ بہت زبردست آئے گا ان سارے چیزوں کو یہاں پر ہم زبردستہ بلینڈ کر لیتے ہیں دیکھئے پانی اس میں سے زبردستہ خوشک ہو چکا ہوا ہے اب ہم نے یہاں پر اس مٹن کی کرنی ہوگی بنائی اس کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس یہ گی ہے آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے گیس کا فلیم آپ لوگوں نے یہاں پر میڈیم رکھنا ہے اور ہاں کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ یہ جو گی ہے یہ آپ بہت کام ایڈ کریے گا یہاں پر خوشبووں کے تو کیا ہی کہنے ہے بہت زبردستی ابھی سے اس میں سے خوشبو آنے لگ چکی ہوئی ہے ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ونٹی سپون یہ ہمارے پاس کورما مسالہ ہے لال میرچ کا پورڈر میں نے اس لیے اس میں کام ایڈ کیا تھا کیونکہ میں نے اس میں کورما مسالہ ایڈ کرنا تھا اچھے سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ یہاں پر اس کو ہم نے گی کے ساتھ اچھے سے بھون لیا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو دہی ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ کے رکھی ہوئی تھی اس سے اس کی جو گریوی ہے وہ دیکھئے گا آپ کتنی کمال کی بن کے تیار ہوگی اور گیس کا فلیم میڈیم کر کے یہاں پر یہ دہی نے اپنا پانی چھوڑنا ہے ہم نے پانی کو اچھے طریقے سے خوش کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا ہوا ہے دہی نے اپنا پانی جو ہے بہت زبردست سا خوش کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کتنی زبردست سا اس کی بن کے تیار ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس باری کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ہرہ دنیا ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس کچھ لیمن کے سلائسز ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ کھانے کو صرف خوبصورت ہی دکھنا ہوتا ہے جائیکہ اس میں خود با خود ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں مٹن کورما کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے زبردست ٹیسٹی خوشبودار مٹن کورما کی ریسپی آپ لوگ اسے نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان پور سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ